ہی گز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تنگ نظری کے ساتھ نہیں بلکہ کھولے ذہن کے ساتھ دیکھئے گا بات اگر سمجھ آ جائے تو اپنے جذباتی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں مفتی عبد الرحیم صاحب نے ایک پروگرام میں ایک رینجرز اہلکار کے ہاتھ کو بوسا دے دیا اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈے کے ذریعے مدارس کے طلباء اور علماء میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن پہلے اس ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں اس بات کا جواب اس بوسے کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہے جب مفتی صاحب نے اسے ایک عام سے رینجرز اہلکار جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اس کے ہاتھ پر بوسا دیا تو بدلے میں اس نے بھی مفتی صاحب کے ہاتھ پر بوسا دیا اور اس رینجر اہلکار کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سب ہم سے نفرت کرتے ہیں بلکہ علماء اور عام عوام ہم سے محبت کر دیئے اور یہی بوسا اس کام کے لیے کافی تھا اب یہ پروپیگنڈا کیسے کیا جار ہے پروپیگنڈا کیسے کیا جار ہے کہ بھئی مفتی صاحب نے تو ہاتھ پر بوسا دے دیا مفتی صاحب نے تو ان کی تعریف کر دی لیکن دوسری جانب مولانا فضر ایمان صاحب جمعیت کے کارکنان تو ان کے خلاف ہے فوج کے خلاف ہر واق بات کر رہے ہوتے ہیں بھئی یہاں پر تو مفتی صاحب نے نہ مولانا فضر ایمان صاحب کا نام لیا نہ جمعیت کے اہلکاروں کا نام لیا دوسری جانب نہیں اس ویڈیو کے ریاکشن میں مولانا فضر ایمان صاحب کو کوئی بیان آیا نہیں جمعیت کے بڑھو کی طرف سے کوئی بیان آیا کیونکہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے جس کو پتنگڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں مولانا فضر ایمان صاحب اور باقی جو علماء ہیں یہ سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہر بندے کا اپنے ایک مشن ہے اپنا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا یہ ضروری نہیں کہ تمام علماء ایک ہی پلیٹ فرم پر ایک ہی جسی سوچ رکھتے ہوں گے ہر بندہ اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے اپنے طریقے سے کام کرنے کا حق رکھتا ہے مولانا فضر ایمان صاحب جن پولیسیز کے خلاف ہیں وہ سیاست میں انوالمنٹ کے خلاف ہیں جس طریقے سے کرکٹ فینز یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کرکٹ میں کیا کام کاروباری کہتے ہیں کہ اداروں کا کاروبار میں کیا کام تو اسی طریقے سے کچھ پولیسیز کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ جمہوریت پر اقین رکھتے ہیں سیاسی آدمی ہے سیاسی شخصیت ہے کئی سالوں سے سیاست میں انوالو ہیں اس وجہ سے ان کا پورا حق ہے کہ وہ چاہے الیکشنز میں کسی کی انوالمنٹ ہو چاہے سیاست میں کسی کی انوالمنٹ ہو تو وہ یقیناً اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ مولانا فضر ایمان صاحب سمیت ان کے بیانات موجود ہیں جمعیت کے کارکنان سمیت پورے پاکستان رینجرز ہو پولیس ہو آرمی ہو ان کے اہلکاروں کی محبت ہے احترام رکھتے ہیں اور یہ ان کی قربانیوں کو ریکنائز بھی کیا جاتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ان نوجوانوں سے ہماری محبت تھی ہے اور قائم رہے گی یہ ہماری حفاظت پر معمور ہیں پاکستان کی حفاظت پر معمور ہیں اور یہ ہمارا ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان سے محبت کریں ان کا احترام کریں اور یہ بوسہ اور یہ اس طرح کی محبت بری چیزیں جب کی جاتی ہے اسی سلسلے میں کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے اسی وجہ سے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلا وجہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے جہاں تک مفتی صاحب کی بات ہے تو صرف ان کا یہ رینجر لیکار کا بوسہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ لبرلز ان کی سوچ ہے امام کو توڑ دیا جائے مدارس میں اختلاف پیدا کر دیا جائے حالانکہ مفتی صاحب ملنسار شخصیت ہیں آجز شخصیت ہیں غریب غربہ سے ملتے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی بوسہ دیا ہے ایسی طریقے سے ان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا ہے کسی مدرسے کے طالبیل ان کے ہاتھ پر بھی بوسہ دیا جاتا ہے یہ محبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ اس کا ثبوت اسی ویڈیو میں موجود ہے اگر تنگ نظری کے اینک اٹھا کر کھلے ذہن کے ساتھ اس بات کو دیکھا جائے یہاں جمعیت نے کوئی بات نہیں کی مولانا فضر ایمان صاحب نے کوئی بات نہیں کی جمعید رشید نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی فور نو ریزن اس کو اتنا بڑا پتنگڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے حالانکہ ان کے مقابلے میں اگر مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے فوج کے لئے بہت کچھ بولا بھی ہے باقیدہ جمعیت کا نام لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور پھر بھی ان کا احترام ان کا وہ مقام مولانا فضر ایمان صاحب اور جمعیت کے لوگوں میں اسی طریقہ سے قائم ہے کیونکہ علماء کا احترام اور عزت ہمیشہ سے کرنی چاہیے ان کی کچھ پولیسیز کچھ باتیں کچھ بیانات کی مخالفت ہو سکتی ہے اور یہی اسی طریقے کے پروگرام میں مولانا فضر ایمان صاحب کو بلایا گیا ہے ان کا بھی احترام کیا گیا ہے تو یہ صرف اور صرف اس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ان میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائے ان کو توڑ دیا جائے تاکہ یہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو جائیں لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے ایک بات میں پھر کلیر کر دوں کہ میں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں جامیت الرشید کو طالب علم نہیں ہوں اس وجہ سے آپ یہ مت سمجھئے کہ میں اندھی تقلید کر رہا ہوں اور جامیت الرشید ہو چاہے مفتی صاحبوں ان کے ہزاروں طلباء ہیں ان کی دین کی بڑی خدمت ہے پاکستان کے لیے بڑی خدمت کی ہے اصری دین دنیاوی تعلیم میں نوجوان کو بہت آگے لے کر گئے ہیں پروفیشنلز کو دین کی طرف راغب کیا ہے اسی طرح سے مولانا فضل درمان صاحب کا اپنا مشن ہے مدارس کا دفاع کیا ہے مدارس کے لوگوں کی آواز بلند کی ہے علماء کے لیے ہمیشہ دفاع کیا ہے ان کی آواز بلند کی ہے اور جب بھی کوئی اسلام مخالف اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو مولانا فضل درمان صاحب ایک توانہ آواز بند کر سامنے آئے ہیں فلسطین کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے بہت کام کیا ہے دونوں کا گراؤنڈ میں الحمدللہ بہت کام ہے دونوں کا طریقہ مختلف ہے دونوں کی فیلڈ مختلف ہے تو اس کے اوپر اختلاف کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی ہے حکمت کیا ہے وہاں پر خاموش رہے جانا چاہیے اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے عام انسان کو حکمت سمجھ آتی ہے میرے جسے کو کہ یہ صرف اور صرف محبتیں پھیلائی جاری ہیں پوزیٹیوٹی پھیلائی جاری ہے تو اس کو سیاست کے ساتھ جوڑنا بےوقوفی ہے اس پر تنقید کرنا بےوقوفی ہے اس کے اوپر تحاریر لکھ کر کسی بتمیزی کرنا یقیناً بےوقوفی ہے اور دین سے دوری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے ہمارے علماء کا جو کام ہے وہ ہمیں رکع نائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں علماء کا عزت احترام کبھی بھی اپنے دل میں کم نہ کریں جزاکم اللہ و خیرن السلام علیکم ورحمت